موسیقی بلکہ اس حتمی فیصلے کا اعلان بھی بہت ہی زیادہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ کیا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ نو مہی میں ملابس کسی بھی کردار کو قومی سیاست کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی چاہے وہ جو مرضی ہو جس مرضی عدے پر ہو جس مرضی رتبے پر ہو جس مرضی سیاسی قدو کامت کا حامل ہو اس کے لیے جناب اب ہو گئے ہیں سیاست کے دروازے بند بس بات ختم فل سٹاپ یہ ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ کسی کو کوئی شک ہے کسی کو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ابحام ہے تو جناب وہ جائے اور جا کر اپنے اس ابحام کو دور کر لے میرے سامنے میری نظر میں اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ابحام اب باقی نہیں رہ جاتا ہاں یہ بہت ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد بال آگئی ہے جناب اب عدلیہ کے کورٹ میں اور یہ عدلیہ کے کورٹ میں بال آنا بہت بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ عدلیہ کی کورٹ میں بال آنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کو اب موجودہ صورتحال کی نہ صرف نزاکت کو بھانپنا ہوگا بلکہ بدقسمتی سے میں پھر گیا ہوں کہ بدقسمتی سے عدلیہ کو نہ صرف ایک مرتبہ پھر نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا پڑے گا بلکہ اس نظریہ ضرورت کو ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا چاہے وہ چاہتے ہوئے کریں چاہے وہ نہ چاہتے ہوئے کریں کیونکہ اگر اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کیا گیا تو یہ جو تو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا اس تو کے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیا جو ہماری عدلیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی کیا اس بات کو تسلیم کرے گی کہ جناب یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر جو فیصلے ہیں وہ کسی اور جگہ پر کیے جائیں گے اور ان فیصلے کے اوپر بزور طاقت عمل درامت گرائے جائے گا کیونکہ اب اگر اس کے باوجود بھی یہ جو ابھی میں نے چیزیں دیکھ رہا ہوں بہت سریح آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی عمران خان کے کاغذ مسترد شاہم عمود قریشی کے کاغذ مسترد حماد عزر کے کاغذ مسترد جناب یہ جو ہیں مراد سعید کاغذ مسترد علی امین گنڈاپور کاغذ مسترد علی امین محمد علی خان کاغذ مسترد یعنی کوئی ایک ایسا صفحے اول کا لیڈر پاکستان طریقہ انصاف نے اب باقی نہیں بچا زلفی بخاری کاغذ مسترد کوئی ایک ایسا شخص نہیں بچا جو قابل ذکر ہو اور اس کے کاغذ موجود ہوں اور خاصے پر ہر وہ شخصیت جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نو مئی کے واقعات میں ملوث رہی ہے اس میں ہونے والی مشاورت کا حصہ رہی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان تمام کے جناب ہو گئے ہیں کاغذ مسترد اب کاغذ مسترد ہونے کے بعد اگلی سیچویشن کے ہے یقینی طور پر یہ تمام لوگ جائیں گے اپنے جو ہے مطلقہ ہائی کورٹس میں اور وہاں پر جا کر اس بات کی استعداء کریں گے کہ جناب ہمارے کاغذات کی نامزدگی جو ہے اور اس کو جو مسترد کیا گیا ہے ریٹرننگ آفسر کی طرف سے اس فیصلے کو کالا دم قرار دیا جائے اور ہمارے کاغذات کو بحال کیا جائے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں اور یہی پر جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بال is in your court میلورٹ یہی پر سے اس سارے سنیریوں کا آغاز ہوگا کیونکہ اب اگر ان کے کاغذاتیں نامزدگی کو بحال کیا جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے پوری کی پوری executive authority کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان آ جائے گا کیونکہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن میں سے اکثریت چاہے وہ حماد اذر ہیں چاہے وہ مراد سعید ہیں چاہے وہ میاں اسلم اقبال ہیں چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہیں چاہے وہ آزم سواتی ہیں چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ بلوک کر دیا گیا باقیوں کے تمام کی شناختی کارڈ بلوک ہیں اب اگر شناختی کارڈ بلوک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لمحے تک چونکہ آپ کا شناختی کارڈ بلوک ہے اب پاکستان کے شہری نہیں ہیں آپ کی شہریت کی اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اور جو شہریت کی اوپر جس پر سوال ہے اس کو میری اور آپ کی یعنی عوامی نمائندگی کا حق کسی بھی صورت نہیں دیا جا سکتا لہٰذا ان کے کاغذات کا اب اگر عدلیہ کی طرح سے اس کو بحال کیا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے فطرہ کہ اگر فیصلے آئیں گے تو پھر تو ایک بہت ہی سنگین صورتحال ڈویلپ ہو جائے گی لیکن اگر اگزیکٹیو کی طرح سے یہ جو شناختی کارڈ ہیں ان کو بلوک کرنے کے فیصلے یا اشتہاری ہونے کے سٹیٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کاغذات نامزدگی کی مسترد کرنے کے جو ریٹرنگ آفسر ہے اس کے فیصلے کو تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات سے پاکستان طریقے انصاف مکمل طور پر ہو جائے گی آؤٹ اور اس کے آؤٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر جو نئی سیاسی کھینچتانی ہے وہ سامنے آئے گی کیونکہ اگر یہ نئی سیاسی کھینچتانی ہوگی تو پھر اس کے اندر دیگر ہمارے جو پاور یہ جو ہے کوریڈوس اس کے جو دیگر پلیئرز ہیں وہ خاصوں پر بہت زیادہ ایکٹو ہو جائیں گے اور اس وقت جو ہینڈ پکٹ پارٹیاں ہیں جس میں ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی کو یا پاکستان طریقے انصاف پارلیمنٹیرینز کو ان کا ایک دفعہ پھر متحرک ہونا یا ان کے اندر نئی جان پیدا ہونا یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک ایسا عمل ہوگا جس کا ہم مشاہدہ کریں گے نہ صرف یہ بلکہ ہمیں اس کے بعد انٹی عمران خان ووٹ کے لیے یا انٹی نوازشریف ووٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئی چوائس بنتی ہوئی نظر آئے گی اور اس منظر نامے میں ہمیں کسی نہ کسی جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ممکنہ طور پر اتحاد کا نظارہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرنا پڑ جائے لہٰذا یہ سیچوائشن بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے کیونکہ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کھیل کھیلنے کا کسی طرح کا کوئی موقع نہیں دینا وہ تمام لوگ جو اس وقت اس بات کو سوچ رہے تھے یا سمجھ رہے تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ شاید پاکستان طریقہ انصاف کسی طرح کا کوئی سرپرائز کر سکتی ہے اب میرے نزدیک اس سرپرائز کی اوپر تو لگیا سوالیہ انشان لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیم جو ہے وہ مکمل طور پر مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اگر کوئی بندہ اس بات کو سوچ رہا ہے تو اس کو جو ہے نا اپنی اس رائے پر اثر نو غور کرنا چاہیے کیونکہ موجودہ حالات میں اس کھیل کے اندر مسلم لیگ نون کی پوزیشن کے اوپر بھی کچھ ڈاؤٹس ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون قدم موجودگی میں یہ جو انٹی نوازشریف ووٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس جو سارے کے سارا ووٹ ہے وہ تو انٹی نوازشریف ووٹ ہے اور وہ انٹی نوازشریف ووٹ کسی نہ کسی پلڑے میں تو جائے گا وہ اگر بلے کا نشان ہے تو بلے کے نشان پر جائے گا اور اگر بلے نے کسی بھی جگہ پر تیر کے ساتھ تلوار کے ساتھ گنڈہ سے کے ساتھ سائیکل کے ساتھ ٹریکٹر کے ساتھ مومبتی کے ساتھ کلمدوات کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اگر اتحاد کیا ہوگا تو یہ سارے کا سارا انٹی نواز ووٹ ان تمام انتخابی نشانات کے اوپر یا ان تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جا سکتا ہے اب اس سنیریوں کے اندر نری رائے میں ہماری جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کا کردار بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حمل ہے کیونکہ اس سارے کھیل میں ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ اس سارے کھیل میں ایک مکمل فریق کے طور پر ان کی ہمرکاب نظر آئی ہے پروجیکٹ عمران خان کے دوران بھی پاکستان کی عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی کا ہی رول پلے کیا تھا نواز شریف صاحب کی جو اقتدار سے بدخلی ہے پنامہ کے نام پر جو ایک کھیل کھیلا گیا تھا اس میں سے کامہ نے کہا لیکن نواز شریف کو گھر بھیجا گیا تھا یہ ہمارے سامنے کی بات ہے پھر انتخابات کے موقع پر پارٹی چیئرمنٹ یا پارٹی جو سزا یافتہ شخص کو پارٹی کی قیادت سوپنے کے معاملے کو اٹھا کر نواز شریف کو رکا گیا کہ جناب اس نے پارٹی چیئرمنٹ کا یا پارٹی کینڈیڈیٹس کا فیصلہ نہیں کرنا جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کی ایک ہی دن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے تقریباً چھتیس الیکٹیبلز تھے ترٹی سکس الیکٹیبلز فم دی نواث پنجاب ان کو رات و رات ان سے ٹکٹیں واپس کرائے گی نون لیگ کو اور وہ تمام لوگ جو نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے ان کو جہنگیر ترین کے جہاز میں ٹھونس ٹھونس کر بنی گالا پہنچایا گیا جہاں پر عمران خان نے ان کے گلے میں وہ پٹکے ڈالے پی ٹی آئی کے اور پھر ان کے لیے جو ٹکٹیں تیار تھیں انہوں نے فوری طور پر وہ ٹکٹیں وصول کی اور جا کر انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے بھی اور الیکشن جیتے بھی یہ ہماری سیاست ہے لیکن اس وقت اس صورتحال میں پاکستان کی ادریہ کی آنکھیں بند تھی ان کے اندر آئین اور قانون کا جو کیڑا تھا وہ کل بلا نہیں رہا تھا اس وقت ان کے اندر وہ عمران داری کا ایک کیڑا تھا جو ان کو بہت شدت کے ساتھ کاٹ رہا تھا اور اس کے کاٹنے سے ان کو بہت زیادہ سکون مل رہا تھا اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں یہ جو صورتحال ہے یہ بلکل بیس سو اٹھارہ کا ہی ایکشن ریپلے ہے ہاں البتہ کردار بدل گئے ہیں بیس سو اٹھارہ میں وہ کردار نواز شریف کا تھا اور اب بیس سو چوبیس میں اور بیس سو تیس میں وہ کردار عمران خان کا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت جو عدلیہ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم رکاب تھی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر کام گیا رہی تھی جبکہ اب کی جو عدلیہ ہے اس کا جو ڈویین ہے وہ ہمارے سامنے بہت ہی حد تک نمائی ہے عدلیہ کا ایک حصہ جو خاص طور پر ہائی کورٹس کے اندر موجود ہے اور وہ تو کھل کھلا کے کھلا ڈولا ننگا چٹا وہ تو جو ہے نا پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور پروجیکٹ عمران خان کو فلرش کرنے کے لیے اپنا ہر طرح کا رول پلے کر رہا ہے البتہ وہ تمام لوگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں وہاں پر ایک توازن موجود ہے وہاں پر یہ میں اگر یہ کہوں کہ عمراندار اور آئندار دونوں کی تعداد ففٹی ففٹی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا لیکن اس صورتحال میں کسی بھی ایک جگہ سے اگر دائیں بھئی ہو جاتی ہے سیچوئیشن تو پھر عمرانداری بھی غلبہ پاسکتی ہے اور آئنداری بھی غلبہ پاسکتی ہے اب اسٹیبلشمنٹ نے اگر دو دن کی سوچ بچار کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا ہے اور ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے کہ جناب جو نو نو مئی کے اندر لوگ ملوث تھے اس میں سے کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے چاہے وہ نو مئی کے واقعات میں ملوث تھا یا نہیں تھا سب کے لیے یہ کٹا ہے کراوس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب جو لڑائی ہے یہ کھلی ہوگی سب کے سامنے ہوگی اس کے در کسی طرح کی کوئی پردہ پوشی نہیں ہوگی کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے اس لڑائی کا ہونا اب نہ صرف تیہ ہے بلکہ اس لڑائی کو میں اگر یہ کہوں کہ ٹالنا بھی ذرا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس لڑائی کو جو ایک فریق ٹال سکتا ہے وہ ہے پاکستان کی ادلیا اور جسے میں نے آپ سے کہا کہ بال چکے اب پاکستان کی ادلیا کی کوٹ میں ہے لہٰذا ان کا فیصلہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جو منڈے سے جب یہ عدالتیں لگیں گی اور یہ کاغذات نامزدگی اتنی بڑی تعداد میں چیلنج ہوں گے تو پھر یہ نئی چیز سامنے آئے گی کہ جناب یہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا آپشنز محدود ہو جائیں گے لیکن کھیل ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا اب دن رائے گا ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ